یہ دیکھا جائے لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی سی جائدادوں کے لئے پہنتیس سال چالیس سال کوٹ کے چکر کاٹتے ہی رہتے تھکتے نہیں صرف ایک گنٹا زمین یا چند ڈسمل زمین کے لئے ہم نے دیکھا ہے برسوں کیس لڑتے ایک دنیا میں جائداد کے لئے چالیس سال تک آدمی مستحقم نظر آتا ہے کوٹ کے چکر بھی کاٹتا ہے پیسے بھی خرچا کرتا ہے وقت بھی برباد کرتا ہے لیکن میرے عزیزو اگر وہ زمین کا ٹپڑا حاصل ہو بھی گیا تو تمہارے ساتھ جانے والا نہیں تمہیں جس چیز کے لئے مستحقم ہونا ہے وہ تمہارے ایمان کی دولت ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی دولت ہے جو اللہ نے تمہیں بن مانگیا تا دیا تمہیں بغیر مانگیا اللہ نے یہ وجیت کی ہے دے دیا ہے اس چیز کو برقرار رکھنے کے لئے تمہیں اب ہر مصیبت کو گوارہ کرنا ہے ہر آنے والے چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے میرے عزیزو میری کیا عیسیت ہے میں ایک ادنا قالی رہین سٹیجوں پر ممبروں پر ہمارے لئے جو الفاظ کہہ جاتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے حسن زن کے مطابق مجھے بنائے باقی میرے عزیزو ساری دولت ساری عزت نصفتِ رسول سے ہے آب رو اے ماں زنامِ مصطفیٰ اقبال نے کہا ہے ہم سب کی عزت حضور کے نام سے وابستہ ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سلامت ہے تو تمہاری عزت بھی سلامت ہے اور تم کتنے سیریس ہوتے ہو حضور پاک کی عزت کے لئے کتنے حساس ہوتے ہو یہ دیکھا جائے گا اپنے ایمان ایک اس قدر فکر کرتے ہو یہ آج کے دور پہ دیکھا جائے گا یہ آزمائش کا دور شروع ہو چکا لیکن ایک بات یاد رکھیں صرف مصیبتیں ہی نہیں آئیں گے صرف مشاہشتوں کے پہار ہی نہیں توڑے جائیں گے بلکہ القرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو کوئی غالب آئے نہیں سکتا آئے 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 سبحان اللہ کوئی تم پر غالب آئے نہیں آئے وَإِنْ يَخْضِلْكُمْ فَمَنَّ الَّذِي يَنْسُرُكُمْ مِمْبَعْدِ اللہ فرماتا اور اگر رب عبارت و تعالیٰ تمہیں گیرات ہے تو کوئی طاقت نہیں جو تمہاری مدد کر سکتے کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ کرے وَعَلَىٰ قَعَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا مومنوں کو چاہئے کہ اللہ ہی پر مروسہ رکھے وہ قادرِ مطلق جو عامِ عبراہیم علیہ السلام کو سلامت رکھتا ہے وہ قادرِ مطلق جو دیز چھوڑی کے نیچے اسماعیل زبی ہلوہ کی گرگن کو سلامت رکھتا ہے وہ قادرِ مطلق جو مچھلی کے کیم میں عیوب علیہ السلام کو سلامت رکھتا ہے وہ قادرِ جو سمندر کی موجود و درمیان موسیٰ قلی اللہ کو سلامت رکھتا ہے وہ قادرِ مطلق ہزاروں بیماریوں کے بیچ عیوب علیہ السلام کو سلامت رکھتا ہے وہ قادرِ ہزاروں دشمنوں کے نظر میں مصطفیٰ کو سلامت رکھتا ہے یقیناً وہ قادرِ مطلق آج بھی ہے اور ہمیشہ رہ رہے ہیں اسی کے تو ہم حضے کرتے ہیں اسی کی ہم حضے کرتے ہیں وہی قادرِ مطلق ہے ربِ جلال خانِ کعبہ پر حملہ اور خوج ابراہ کی جو بڑے بڑے حاجیوں میں لے کر آیا تھا ربِ ذلجلال نے صرف عبابیر چڑیوں سے اسے حلاف کر دیا وہی قادرِ مطلق جو تین سو تیرہ لہت کے صحابہ جو بدر کے میدان میں پہنچے تھے ٹوٹی پوٹی تلواریں لے کر لیکن ظالموں کے سر پر انہیں ایسا خالد کر دیا کہ چودہ سو سال سے آج کوئی تاریخ کی عورا چھمک رہے بدر کی تاریخ سے وہی قادرِ مطلق ربِ ذلجلال جب مدد کرے تو پھر تعداد بھی کوئی اہمیت نہیں رہی جی طاقت کوئی اہمیت نہیں رہی جی وہ کمزوروں کو بھی کھڑا کرتا ہے تو پرہ انقلاب آجاتا ہے اس لیے اس بات کی فکر میں مت رہو کہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کون سی تنظیم ہے ہمارے پاس کون سی چہریخ ہے ہمارے پاس دیپارٹمنٹ کا کتنا خودہ ہے ہمارے پاس سیاست کتنی ہے ہمارے پاس دولت کتنی یہ سب اسباب اپنی جگہ کا مومنوں کا کبکن خالقِ اسباب پر ہونا چاہے اسباب بنانے والا رب زلجلال ہے اگر وہ تمہارے اصحاتھ ہیں تو اس ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی مولا اس کے باوجود تمہیں خالق کر رہے گا میں چند مثالوں کے ذریعے سے آپ کے استقلال اور استقامت کے لیے عرض ضرور کروں گا اے سنین و جوانو تم اپنے پاؤں کو مضبوط کر کر تمہا جاتے ذات کو مضبوط کر لو ہر 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 یہاں دھی اور دفعوں میں ٹٹر مقابلہ کروں گا اور اگر جان جاتی ہے تو جائے گی رب زلجلال کے نام اگر جان جاتی ہے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں کیونکہ مومن کا عقیدہ ہے مر کر کے بھی قبر میں انہی کے پاس پہنچنا دیکھنا اسی جلبے کو ہے اسی جلبے کو ہے کیا آپ نے تمنا نہیں کرتے کہ قبر کی پہلی رات میرے مصطفیٰ تشریف لائے جب ہر ہر یہ تمنا ہے اسی نام پہ موت آئے تو درگ اس بات کا اور ہر نام کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دل حساب کتاب کسی اس کو اس کو نہیں میرے رب زلجلال کو دینا جس نے پیدا کیا وہی حساب دینے والا ہے اگر اس کے نام کی سربلندی کے لیے جان جاتی ہے تو کیا پڑھتا ہے اللہ رب العزت جو شہادت کی موت دے دے تو میرے عزیز و زندگی وصول ہوگا زندگی وصول ہوگا یہ خواب دل سے نکالا اور ایمان پر مضبوط ہوگا ایمان پر مضبوط نبی احفاق صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کوئی سعودہ بازی نہیں ہوگی میرے دین اسلام کے لیے کوئی سعودہ بازی نہیں ہوگی یقینت مصیبتیں آئیں طوفان آئیں لیکن مجھے تاریخ کے ذرین اور آخر اس بات کے شایدیں بتانا ہوگا آپ کو کہ چودہ سو سال کی تاریخ آپ دیکھ لیں ظالموں نے بہت کتبہ کوششیں کی ایک بار نہیں ایک بار نہیں سیکلو مرکت اس لہلہاتے ہوئے درست کو اکھان لیکی پھیک لیکی لیکن نہ مٹا ہے اسلام نہ مٹے گا کدھی اس لیے کہ رب ذوالجلال نے دین اسلام کو ایسی مضبوطی عطا کی ہے کہ دین اسلام صرف یہ ٹوٹیوں اور داڑیوں سے نہیں اپنے حقانیوں کی بنیاد پر چاہتا نعرے تبیر نعرے رشانت لبائے کیا رسول اللہ لبائے کیا رسول اللہ آپ کو احمد پتہ دیں اللہ ہمارکہ تعالیٰ جب کسی کی مدد درمائے تو کون خواہ نہیں آسکتا ایک صحابی رسول سلمہ بن اکوا عالی حضرت امام اہل سنت فاضل برید بن امت اللہ لے اس واقعے کو نقل پر مرتے ہوئے فخر کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے چانسار صحابہ میں دیکھو تو اش اش کر جاؤ ایک صحابی سلمہ بن اکوا وہ کبھی گھوڑے کی سواری نہیں کرتے جس جہاد میں بھی گئے جس جنگ میں بھی گئے پیدا نہیں گئے ان کو راجل رسول اللہ کہا جاتا تھا پیدا سواری کر پیدا چلنے والے مجاہدین کے وہ سپس علاہ ہوا کرتے تھے حضرت سلمہ بن اکوا ایک مرتبہ قاربہ کا رہنے والا ایک عبد الرحمن نام کا کافر تھا وہ چھار سو کھڑ سوزاروں میں لے کر آیا رات کے وقت مدینے پر حملہ کرتا جب مدینے والے سوئے ہوئے تھے اور بغیچوں پر حملہ کر کے اس نے بہت ساری کھجوریں جمع کرتے اور کچھ درخت جلا دیے کھجوریں اکٹھا کر کے وہ بھاگنے لگا تنہا سلمہ بن اکوا اور کوئی دیکھائی ہے حضرت سلمہ بن اکوا جاگ رہے تھے ان کو دوڑا لی کس کو دوڑائے چار سو لوگوں کو توجہ جاتا ہوں اے نوجوان ایک نوجوان ہے میرے مصطفہ کا چار سو لوگوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور میں پڑھ رہا تھا تاریخ میں حیرت کی بات ہے وہ چار سو در کے بھاگ بھی رہے تھے بھاگ بھی رہے تھے ایک نوجوان سے بھاگتے گئے بھاگتے گئے یہاں تک کہ حضرت سلمہ بن اکوا ان کو اتنا دوڑاتے ہیں مدینہ بھی نکل گیا مدینے سے مار وہ چار سو گھر سوار بھوڑے دوڑتے رہے لیکن روایتوں میں بتایا گیا کہ سلمہ بن اکوا گھوڑے سے زیادہ تیز بھاگتے تھے بھاگتے ہوئے ان کا پیچھا کرتے یہاں تک کہ جس گھوڑے کو بھی پا لیتے کھیت کر گیرا دیتے گھوڑا گیرتا اس کی گردردر پہ رہتے اور وہی وہ ختم ہوتا تھا ایک میرے مصطفہ کریم سلمہ علیہ السلام کے نوجوان کی بات کر دا سلمہ بن اکوا کئی لوگوں کو گیرایا یہاں تک کہ وہ ابو رحمان قاری وہ دھر گیا دس ادھر بھاگئے دس ادھر بھاگئے حضرت سلمہ بن اکوا نے سب کو تکتر بھتر کر دیا اکیلے چار سو لوگوں اکل میں آتی ہے لیکن میرے عزیزو یہی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر اللہ مدد کرے کوئی پاکت غالی نہیں دیا ہے جنہ بات چار سو لوگوں کو ککوں کی طرح توڑا رہا میرے مصطفہ خریم کا ایک شیر اس کے بار تنگ آ کر کے اپنے رحمان قاری پہارے اوپر چھڑ گیا پوچھنے لگا تم نے میرے اتنی ساتھیوں کو مارا اور بھگاتے بھگاتے اتنی دور تک لے آئے اب اور کیا چاہتے ہو سلمہ بن اکوہ سلمہ بن اکوہ نے یہی سے کہا جب تک تمہارے کپڑوں میں مدینہ کی ایک خجور بھی باتی ہو میں تمہارا پیچھا نہیں چھو آئے 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 سبحان اللہ ایک خجور بھی باتی ہے میں تمہارا پیچھا سلمہ بن اکوہ دوڑاتے رہے یہاں تک کہ وابد الرحمن خاری جتنی خجور جمع کیا تھا ساتھ سلمہ بن اکوہ کے حوالے کر کے بھاگاتے ہوئے کئی مرگے کئی زخنی ہوئے میں نے تاریخ میں بڑا عالی حضرت نے اس واقعے کو لکھا ہے اور اس کے ساتھ ساری خجور اکٹکا کر کے حضرت سلمہ بن اکوہ مدینہ واپس آ رہے تھے تنہا صحابی ہے تنہا رسول اللہ ناجوان ہے جب مدینہ واپس آ رہے تھے حضرت ابو کتادہ اسے ملاقات کرتے ہیں وہ گھوڑا لے کر کے مدد کے لیے آ رہے تھے سلمہ بن اکوہ نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا میں اکیلہ ان کے پیچھے بھاگا ہوں کسی نے دیکھا تو نہیں تھا مجھے ابو کتادہ نے کہا مجھے جنہا گھوڑے نے اشارہ کر کر کے بتایا کہ ادھر چلنا ہے رسول اللہ ہر چانہار بھی تمہاری ساتھ بھائے گا اب تمہاری وفادہ بھی کرے گا اب یہ سلمہ بن اکوہ کی یہ تاکت یہ جرن یہ جمع برکت یہ بہت کیوں آئی اس کی وجہ بتاتا ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ سے بیعت لے رہے تھے صحابہ سے بیعت لے رہے تھے اور صحابہ اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ لے دے کر بیعت کر رہے تھے نبی افاق صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو بیعت کر رہے تھے سلمہ بن اکوہ گئے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کر لیا تھوڑی دیر کے بعد پھر دوسرے صحابہ بیعت ہونے لگے میرے آقا نے دوبارہ پکارا صلی اللہ بن اکوہ سے آجاؤ تم بیعت کر لو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کر چکا میرے آریا نے فرما پھر ہاتھ دو پھر بیعت کیا تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ کو بیعت کرتے رہے پھر پھر کارا صلی اللہ علیہ وسلم آجاؤ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو بیعت کر لو صلی اللہ بن اکوہ نے کہا یا رسول اللہ دوبار کر چکا میرے آقا نے کہا کیا فرق پڑتا ہے کہ تین بار کر لو انہوں نے پھر ہاتھ دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اور بیعت دیا اس کے بعد نکلتے ہیں فرما دے ہیں کہ پھر یہ ہاتھ کسی طاقت کے سامنے چھکا ہی ہے یہ ہاتھ کبھی کسی کے سامنے چھکا ہی نہیں جو ہاتھ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا اسی لئے اصل طاقت نسبت رسول ہے اصل طاقت مصطفیٰ کے نسبت ہے میں آپ کو یہ بال یقین کے ساتھ کہتا ہوں یقین کے ساتھ میرے عزیزوں آج کے حالات جو ہیں آج کے جو حالات ہم دیکھتے ہیں مجھے ابھی بغتہ شریف کی حاضری ہر تھا پڑوسی ملک کے ایک عالم دین نے ملاقات آتا انہوں نے کہا کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کے حالات تو بڑے سنگین ہیں نائر سی باتیں سوشل میڈیا پر جو دکھائی دیتا ہے کہ کتے نوچ رہے کسی ایک مسلمان کو پکڑ کر یہی سب حالات پھیلے ہوئے اور بہت سارا سہر ہملا جاتا ہے سارا میڈیا میڈ پر کے یہی کرتا رہتا ہے ایسے حالات میں آپ بول رہے ہیں کیسے بول رہے ہیں میرے عزیزو یہ میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہتا میں صرف ان سے جواباً اتنا ہی کہا میرے عالی حضرت نے تو یہی فرمایا کیا دبے جس میں حمایت کا ہوپن تھا بلکہ کیوں دبے کیوں دبے جس میں حمایت کا ہوپن تھا شیر کو خطرم لاتا نہیں شبان اللہ نارے تکمیر نارے تکمیر نارے تکمیر شہد شاہِ علیاء کونکر مفتی سلمان حضرت ہمیں اگر کوئی چیز جرد دلاتی ہے کوئی چیز اگر ہمیں جرد دلاتی ہے تو صرف میرے مصطفیٰ کی نسبت نبی اباق صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساتھ ہونے کا احساس ہی اس قدر مضبوط کر دیتا ہے کہ پھر ہم ببا کے دعا یہ کہتے ہیں اب جو ہوگا دیکھا جائے گا اس لیے کہ گردن جب مصطفیٰ کی قدموں میں رکھنی دی ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا عزیز آنیرہ میں وقال اللہ کی مدد آ کر رہے گی اللہ کی مدد آ کر رہے گی چند آزمائش بابا میں آپ کو بتاؤں جب جب وہ مدد کے لیے آتے ہیں تو کس طرح آتے ہیں علماء اکرام خاص طور پر ناظر میں اجلاسہ بھی کہہ رہے تھے ہر گھر میں سلمان پیدا ہو جا میں کہتا ہوں میری کوئی حیثیت یہ نہیں اللہ کہہ رہے کہ ہر گھر میں مصطفیٰ قریب کا سپاہی دیتا ہے وقت نبی عقاقہ نبی عقاقہ جان کرتا ہو اور یہ اعلان کرتا ہوا اپنے دروازے سے نکلتا ہو جو جانتے ہیں تو جانتے ہیں جو مانتے ہیں جو مانتے ہیں مانتے ہیں چارے اماموں میں سے امام احمد بن حنبل کا نام تو سنا ہوگا امام احمد بن حنبل یہ چار ایمہ مجھتہین میں سے بڑا نام ہے حنبلی مذہب جن سے چلتا ہے یہ بہت امام ہے جنہیں پانچ لاکھ حدیثیات تھی جب آنا لیکن وقت ایسا آیا تھا ظالم سریر آرہا اطلاع پت تھے اس وقت خلافہ پر کچھ فاسق و فاجر اور بیدادی لوگ تھے کچھ گمراہ اس وقت علماء کی ایک جماعت تھی جو معتظلی تھی اور انہوں نے الگ الگ عقید گھر لیے تھے امام احمد بن حنبل کا ان سے مقابلہ تھا اور مقابلہ تھا حق و باطل کا مقابلہ تھا امام احمد بن حنبل نے فتوہ دیا تھا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے معتظلی یہ کہتے ہیں وہ مخلوق ہے جیسے ساری چیزیں فنا ہوگی قرآن بھی فنا ہو جائے نعوذ باللہ اگر قرآن فنا ہوگا تو اللہ کی علم کے فنا ہونے کے لئے ہم قرآن کو علمِ الہی کہتے ہیں یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ امام احمد بن حنبل یہی فتوہ دیتے رہے ہیں خلیفہ وقت آیا چاپلوس مولویوں کی سن سن کر کے امام احمد بن حنبل کو گرفتار دیتے ہیں اور ان سے کہا گیا تم اپنے فتوہ بدلو تم جو یہ کہہ رہے ہو تم اکیے لئے آلگ ہو سب تو ہمارے 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 مورڈ لائے ہیں انہوں نے کہا چند گھیدوڑوں کو جمع کر لینے سے دین کا دین کا ورق نہیں بدل سکتا جو دین کی حفظہ وہ کربلا کے میدان میں بھی ہم نے دیکھی ہے بہت طرح تھے یا سو کی جمعہ ایک طرف تھی بہت خدا پوسری طرف تھے وہاں پر بھی کانٹیٹی نہیں دیکھی گئی کانٹیٹی دیکھی جاتا ہے ہاتھ مخیم کی طرف تادادہ طرف نہیں امام احمد بن حمبل نے فرمایا جو شریعت مصطفیٰ ہے وہ بیان کر کے رہو گا اس بات پر امام احمد بن حمبل کو ننگی بیوی پر کوڑے مائے گئے ایک خلیفہ نے مارا کوڑے مارنا معمولی بات نہیں چمرے کا بیلٹ ہوتا تھا جب اسے مارا جاتا تھا تو چمری ملک کر کیا جاتا تھا سخک کسی کی عذیت ہوتی امام احمد بن حمبل نے برداش کی دوسرا آیا اس نے بھی کوڑے مارے تیسرا آیا اب عمر زیادہ ہو چکی تھی امام احمد بن حمبل کے متعلق میں نے پڑھا جب آپ کو کوڑے مارنے کے لیے جلاد لے گئے دونوں ہاتھ زنجیروں میں باندھی اور سوائے تہبند کے لنگی کے آپ کے جسم پر کچھ اور نہیں صرف لنگی ہے تہبند ہے اوپر سے کوئی چیز نہیں کیونکہ ننگی بیٹ پر اپڑے مارنے اس امام احمد علماء اکرام توجہ سے ہم نے تو حضور کے نام پر بہت کھا ہے ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بہت آرام کر چکے ہمیں تو ایک کوڑا بھی نہیں لگا ہمیں تو آج کوئی چیز ایسے آئی نہیں تو درد کر کے کیوں اپنے اپنے گھروں میں سے ہمیں بیٹھو ہاں 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 بھلند آس سے ممبروں سے بکارو امام احمد بن حمدل دیکھتے کوڑے کھائے تیزری بار جب کوڑے مارے جا رہے تھے توجہ جو جلاد کوڑا اٹھاتا ہے پیٹ پر مارتا ہے مارتے جا رہا تھا لیکن درد کی شدج بھی ہے اچانک تہبند کھلنے لگ گئے جو لنگ گئے وہ کھلنے لگ گئے امام احمد بن حمدل کی آنکھوں میں آنسو آ رہا کوڑے کے درد سے نہیں تہبند کے کھلنے کے درد سے کہ میرا ستر نہ کھل جائے اگر تہبند کھل گئی تو یہاں نگاہوں کے سامنے میں بے ستر ہو جاؤں گا آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے اچانک غیب سے دو ہاتھ بار آ رہا تھے اور امام احمد بن حمدل کی تہبت کو مضبوطی سے بھگت اور ان کی تہبت کو مضبوطی سے کسکر بان دیا جیسے ہی لکی بند گئی امام احمد بن حمدل بسکرانے لگے جو ابھی تھوڑی دیر پہنے رو رہے تھے ابھی خسنے لگے جلاد رکھ گئے پوچھا کہ کیا بات دھوڑ دھوڑ تو تم رو رہے تھے اور تمہاری لونگی کھل رہی تھی اچانک یہ کیسے مضبوط ہو گئی مسکران رہے ہو امام احمد بن حمدل بہنے لگے اب تو اپنا کام جاری رکھ جسی لئے کھولے کہتا ہوں وہ سارا رسلہ آئے 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 میرے عزیزوں نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اگر اس قامت کے ساتھ کھڑے رہو گے وہ کبھی تمہیں بے سطر ہونے نہیں دیں گے کبھی تمہیں ذلیل اور رسوہ ہونے نہیں دیں گے ارے گرگن کٹ جانا آئے آئے کی بات نہیں ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر گربلا کے لائے اس کو اگر کوئی سمجھتا ہے پھانسی لگ جانا آئے آئے کی بات نہیں کل کو اگر ظالب مجھے پکڑ کر پھانسی لگاتے ہو سکتا ہے کچھ بسیدوں سے کہہ دیں بہت بولتا تھا دیکھو اپنے انجام کو پہنچ گیا انہیں پتا نہیں لبیز جلال کا قانون کیا انہیں پتا نہیں لیکن عاشقوں کی جماعت سے میں کہوں گا کسی غم کرتے کی بات نہیں کل کو میری بھانسی ہوتی ہے تو میں یہی اعلان کرتے جاؤں گا میرے جنا سے پھنو باتیں اُفریٹ میں بخار کے پھنے مراگلی ہوں غم بھی میں تباہ سے ہستی گہتا ہے اے ہی ہی مہاں اللہ اینکر اللہ یا رسول اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ پیس پچھتے ہیں انگریزوں نے یہی تو کیا تھا مرابانکہ خیزور عالی رضی علامہ کفائیت علی قابل کو گرفتار کر کے جانتے سات دن تک ان کے جسم پر استری پھیلی تھی گرم استری پھیلی تھی اور جب چمڑی جل جاتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے اس آشق رسول فنا پر رسول کو کفائیت علی قابل وہ نام آپ کے سامنے بیان کر رہا ہو جس نام کا عدد خود امام محر حضرت بھی ہ biting میں اگر کسی کی ناتیں پسند کرتا ہوں تو علامہ کفائیت علی قابل ماشاء اللہ کون کہہ رہا ہے اعلامہ کفائیت علی قابل کو انگریں گرے پکڑ کر کے سات دن تک چمریوں جلائی نمک چھڑ گا اور اس کے بعد ایک دن چورا ہی فانسی پر چڑھایا مجمع موجود تھا انگریز یہ جشن منادے والے تھے بہت بولتا تھا اور ہزاروں کو جمع کرتا تھا نبی کی محبت نبی کی محبت کرتا تھا آج ہم اس کو فرسی پر چلا کر مسلمانوں کے دل میں دیکھتا ہوں گے جو نبی کی بات کرے گا جو زیادہ عشق عشقی بولی کرے گا ہم اسے فرسی پر چلا دیتے ہیں لیکن انہیں قدرت کا قانون معلوم نہیں کفائے طریقہ کی کو فانسی پر چڑھا دے جا رہے تھے وہ عشق 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 یہ گنگنا دے جا رہے تھے کوئی دل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر حصور اللہ کا دینی حسن رہ جائے گا سخت ہو جائے جو حسن تک ولیکن کبھی نام حضرت کا سبانوں پر چلن رہ جائے گا کفائے طریقہ کی کو فانسی کو دے دیا توجہ مراد آباد شہر مراد آباد شہر میں فانسی کو دے دیا آدھی دن ہوں گے جشن منایا انہیں قدرت کا قانون معلوم نہیں مراد آباد شہر کے پروز میں ہی برینی شہر ہے تمہارا ربزو جلال نے ایک ایک عاشق فیدہ کیا جس کس کرونے دنے کے محمد مصطفیٰ کی شمار ہو آہا نارے نبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت مرحبا مرحبا میرے عزیزوں نبی پاک اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری پر موت نہیں ہے جاویدانی زندگی ہے جاویدانی زندگی ہے سو سال کدھر گئے امام اہل سنت حاضر بریلوی کو کفات پائے ہوئے لیکن دیکھو ہر مجمع کی رونت آلہ حضرت ہر مجمع کی جانت آلہ حضرت کا نام ہے کیوں انہوں نے خود کہا تھا بے نشانوں کا نشان مکتہ نہیں مکتے مکتے نام ہو ہی جائے جو نبی اطاق صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سباہ کر استقامت کے ساتھ کھڑا رہے گا دنیا اس کا کچھ نہیں بھی سکی ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ دنیا میں کیا ہونا زیادہ سے زیادہ موت آنی ہے زیادہ سے زیادہ موت آنی ہے اور ایک عاشق رسول کا حال یہ ہے موت آب ہی گئی گئی قبر میں پہنچنی گیا ارے یہ تو دھدھدھدھ الگ بات ہے کوئی فوجی کوئی پولیسی تمہیں جھوڑتا ہے یہ تو بہت ہلکی بات ہے عاشق رسول کو جب قبر میں من کر لکیر جھجھے گے کب ہو کے کیا ہے فریشتوں سے آپ کو پائے ناس سے اگر اس کے لئے تو مرد چاہوں گا اسی لگ بات بات مائک والے بھائی درود ہے پاک پاڑے میرے عزیزوں دنیا کی سب سے بڑی طولت جو تمہارے پاس ہے وہ میرے مصطفہ قریب کی محبت تھا ہے جو اللہ نے تمہیں آتا کیا ہے اس چیز کو کبھی کھونا مات عالی حضرت نے اسی کے متعلق کہا سونا جنگل آت اندھیری چھائی بدلی کاری سونا جھانتے رہیو چھوڑے بات بات ہیں کون سے چھوڑے بات ہیں تمہارا کیا چھوڑنے والے ہیں تمہارا کپڑا لتا گاڑی منگلہ جہداد نہیں عالی حضرت فرماتے ہیں جو چور جگہ جگہ کھوم رہے ہیں وہ تمہارے عشق رسول کی طولت چھوڑا لے کی اگر یہ طولت تمہاری چھن گئی تو تم ایک زندہ لاش ہو زندہ لاش ہے کچھ کام کے نہیں اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے عشق رسول اگر کسی کمزور بندے کے اندر بھی آ جائے بلکہ ابھی ماضی قریب میں ہم نے دیکھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں انگلین میں ہالین میں یورپ میں بڑے بڑے منسٹر ڈسکشن کر رہے ہیں میٹنگیں ہو رہے ہیں کس بات پر بہت دور ویڑی چیئر پر بیٹھنے والا ایک معذور عالی مدین ہے اور وہاں سے وہ لبیو چھتر پتارتا ہے کیا کہنے یورپ چھتر پتارتا ہے بلکہ انگلین میں ہالین کی طاقتیں ہننے لگتی ہیں میں نے بہت غور سے دیکھا اور سنا آخر کیا بات جو ایک عالم ویڑی چیئر پر بیٹھتا ہو بغیر پکڑے ہوئے اٹھ نہیں سکتا کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن گینئے اُس سے دھردھر آنے لگتا ہے اللہ 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 دنی جاری ہے خوف سے دھردھر جاری ہے بہت دھردھا طاقت تخت کا نہ نہیں طاقت باز کا نہ نہیں طاقت باز کا نہ نہیں اثر کرتا عشق مصطفیٰ نارے تنبیر نارے رسالت عشق مصطفیٰ عشق مصطفیٰ تو پھر کسی سے خوف نہ کھاؤ اعلیٰ عزاب نے فرمایا خوف نہ رکھے عزازہ را تُو تُو عبدِ مصطفیٰ خوف نہ رکھے عزازہ را تُو تُو عبدِ مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے میرے رسو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں علماء زمین احترام سے بھی اور آپ سے آپ اپنے دین کے قرآن کے میرے مصطفیٰ کے سچا ہونے پر یقین ہیں اگر ذرا برابر بھی شک کیا تو اسلام سے نکل جاؤں ہرے رے یقین ہیں بلکہ اپنے وجود سے زیادہ اسلام کی حقانیوں پر یقین ہیں یہی ہونا بھی چاہیں اگر یقین ہے میرا دین سچا ہے میرا مصطفیٰ سچا ہے اللہ کا کلاب سچا ہے تو سچے لوگ کبھی درتے نہیں ہیں جس کے دامن میں سچائی نہ ہیں وہ بے خوف بولتا ہے شک نہ ہو تمہارے دلوں میں در نہ ہو تمہاری سچائی میں تمہیں جب یقین ہے تو کسی طاقت سے خوف نہ ہو کسی طاقت سے لوگوں سے مندرہ کرو مجھ سے در ہو اللہ کا خوف رکو اللہ سارے خوف سے تمہیں آزاد کر دے گا کوئی طاقت تو نہیں جھکائے گا ہم نے صحابہ اکرام کو دیکھا رضواللہ علیہ مجمعین ایسے ایسے صحابہ اللہ ہوتا حضرت نومان ایک صحابی یہ بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں گئے گئے حضور کا پیغام لکھر گئے تھے بادشاہ کو جب پتا چلا شاہِ عرب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی پیغام لکھر آ رہا تو اس بادشاہ نے ریشم کا کالین بچھایا ریشم کا کالین بچھایا اور سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی لگایا حضور کی طرف سے آنے والے صحابی کے لیکن جب جب حضرت نومان پہنچے وہاں پہ کالین کو دیکھتے ہی اپنی تلوار سے پھاڑ دی ہٹا دیا زمین پر چلے اور جب کرسی دیکھا پہتنے کے لئے بادشاہ اتنی مہنگی کرسی رکھی ہے اس کو قوم سے گھرا دیا کہا مجھے عام سی کرسی لگا بادشاہ دیکھ کر حیرت میں تھا کہ آج تک اس طرح کی حصت اور اس طرح کا ریسپیکٹ ہم نے کسی کو نہیں دیا صرف ہم نے محمد عربی صلو علیہ وسلم کے قاسد نومان اہمیت دی کہ تمہارے لئے سب سے مہنگا کالین ریشم کا پیچھایا اور سونے کی کرسی رکھ دی تم نے دونوں چیزوں کو ٹھکرا دی حضرت نومان کہتے ہیں بیٹھتا میں بھی کرسی پر چلتا میں بھی ریشم کے کالین پر لیکن مجھے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ریشم کی چیز کا استعمال مرد کیلئے حرام ہے اور سونے کا استعمال مرد کیلئے حرام ہے جو میرے مصطفیٰ کو قسم نہیں ساری دنیا بھی میرے قدموں میں لاؤکا اس کو ٹھوکا ہوں واہ 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 جندہ بار میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے جرمدی دکھائی اس وقت بارکھوں کے دربار میں آنکھوں میں آنکھیں گھال کر بات کرتے ان کی دیوبی دولتوں کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے کبھی خاطر میں نہیں لاتے کیونکہ ان کی نسبت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہریتی اور ڈر اور خوف ہے مصطفیٰ اللہ کا تھا اگر اللہ حبت کرے تو کوئی قاقہ غالب نہیں ہے کوئی قاقہ غالب نہیں ابھی آپ شاعر اسلام سے سن بھی رہے اگر مصطفیٰ چھو جائیں چھو جائیں لکڑی کو تو تلوار ہو جائیں حضرت عکاشہ ایک صحابی جنگِ بدر جنگِ بدر میں آئے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا ہتھیار کچھ نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ آیا تو ہوں جنگ میں لیکن نہ تلوارے نہ نیزائے نہ بھالا کچھ بھی نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ باہر دیکھو کوئی سوکھی لکڑی مل جائے وہ ہی لیاؤ حضرت عکاشہ کہتے ہیں ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی خجور کی اسوکھی تنے میں لائے آیا نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی پر اپنا ہاتھ پھیر دیا اور کہا لے جاؤ اسی سے لڑو حضرت عکاشہ کہتے ہیں اس لکڑی کو لے کر کے میں بدر کی میدان میں اترا وہ تلوار سے سیادہ لوگوں کو سخم کیا گیا جاتی تلوار سے سیادہ سبانتہ وہ حضرت عکاشہ کی زندگی میں بھی ان کے بعد عزت عبو پکر کی زندگی میں عزت عمر کی زندگی تک تک اس لکڑی کو تلوار کی تلوار استعمال کیا جاتا تھا این سرکم اللہ اگر اللہ مدد کرے تو لکڑی بھی تلوار ہو جائے پتر بھی تمہاری حفاظت کے میں کھڑے ہو جائے چڑیاں بھی تمہاری حفاظت کے لئے آ جائے ہر چیز کو رب آرہ تمہاری حفاظت کے مقرر کر گئے اگر اللہ مدد کرے لیکن شرط شرط اللہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ کے بھروسوں کرے وَعَلَى اللَّهِ فَلْقِتَ بَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ